ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ میرے نوکر مرشے زیادہ خوشباش کیسے ہیں جبکہ ان کے پاس تو کچھ نہیں اور میرے پاس کسی شائع کی کمی نہیں ہے وزیر با تدبیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر آپ قانون نمبر نینانوے کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ قانون نمبر نینانوے کیا ہوتا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں آپ نینانوے درہم ڈال کر سراہی پر لکھئے اس میں تمہارے لیے سو درہم حدیعہ ہے اور اس کو اوپر سے بند کیا دیجئے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور پھر تماشا دیکھ لیجئے چنانچہ بادشاہ نے یہی تجربہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جیسے وزیر نے سمجھایا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا سراہی میں نینانوے درہم رکھے اور اوپر سے بند کیا اور لکھ دیا کہ اس میں سو درہم ہے اور دروازہ کھٹ کھٹایا اور خود چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا دستک سن کر خادم اندر سے نکلا سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا اور درہم گھر جا کر درہم کو گنا تو وہ نینانوے نکلے جبکہ سراہی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ سو درہم خادم نے سوچا یقیناً ایک درہم باہر کہیں گر گیا ہوگا خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور اسی ایک درہم کی تلاش انہوں نے شروع کر دی ان کی ساری ان کی ساری رات اسی ایک درہم کی تلاش میں گزر گئی خادم کا غصہ اور بے چینی قابل دید تھی اس نے اپنے بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے کچھ رات سبر اور باقی کی رات بک بک اور جک جک کر کے گزری دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لئے گیا تو اس کا مزاج منتشر تھا آنکھوں سے جگراتے اور کام سے جنجلاہٹ اور چہرے پر افسردگی آیاں تھی بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ نینانوے کا قانون کیا ہوا کرتا ہے برادران اسلام لوگ ان نینانوے نعمتوں کو گھول جاتے ہیں جو ہم پر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگردہ رہ کر ہم گزار دیتے ہیں جو ابھی ہمیں ملی نہیں ہوتی اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی ایک حکمت کی وجہ سے مفقود ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ رب العزت کے لئے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوتا لوگ اپنی اسی مفقود نعمت کے لئے سرگردہ رہ کر اپنے پاس موجود نینانوے نعمتوں کی لذتوں سے محروم اپنے مزاجوں کو خراب کر کے جیتے ہیں حاصل ہو جانے والی نینانوے نعمتوں پر اللہ رب العزت کا احسان مانیے اور ان نینانوے نعمتوں سے مستفید ہو کر اس کے شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کیلئے